مصنوعی بارش مسئلہ کشمیر کے حال تک جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا آنمی چیف کیس سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ سے گفتگو تنازہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور مقبوضہ وادی کی حیثیت تبدیل کرنے کی غیر قانونی بھارتی کوششوں کی مضمت سپا سلار کا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا عیادہ غزہ میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے اور امداد نہ پہنچنے پر اظہار تشویش انتونیو گوتریس عالمی امن کے لیے پاک فوج کی کوششوں کے ماتریف آرمی چیف کی دورہ امریکہ میں اہم ملاقاتیں پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تاؤن کے فروغ کی راہیں ہم پار عام انتخابات کے لیے پولنگ آٹھ فروری کو ہوگی الیکشن شیڈیول جاری 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے 23 دسمبر کو امیدواروں کی فہرس جانچ پرتال کے لیے 24 سے 30 دسمبر کی تاریخ مقرر کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لیے جا سکیں گے انتخابی نشان 13 جنوری کو الورٹ کیے جائیں گے الیکشن منیجمنٹ سسٹم بھی فعل سرکاری افسروں کے تقرر اور تبادلے روک دیے گئے چھٹیوں پر بھی بابندی الیکشن کمیشن کی صوبائی الیکشن کمیشنس کو اپیلٹ ٹریبنلز لگانے کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے رابطے کی ہدایت پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ گر گئی ہمایو اکتر خان آئی پی پی کا حصہ بن گئے سانحہ نو مئی کی مضمت کہا شہدہ کی بے توقیری کی گئی نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کے بعد پہلیک انصاف کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا یہ صرف نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے ہمارے کیپی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے بلوچستان میں ہوں گے نون لیگ سے مذاکرات چل رہے ہیں ابھی کوئی اتحاد نہیں ہوا صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کہتے ہیں سندھ اور خیب پختوں خواہ میں دیگر جماعتوں سے بھی سیٹ ایجسمنٹ پر بات ہو رہی ہے کسی کی گرتن اتار کر اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے پیٹرن انچیف جہانگیر ترین کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بہترین فیصلہ دیا کسی پارٹی کو کورنڈر نہیں کیا جا رہا عوام کی رائے الیکشن میں سامنے آ جائے گی نظر نہیں آ رہے گے کسی پارٹی کو آگئے یا پیشے اتھرک کیا جا رہے ہیں اوپن محول ہے کھل کے الیکشن ہوگی اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں کہتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ ڈائریکشن دینے چاہیے تھی کہ جوڈیشری سے ان کو رکھوال ہے پی ٹی آئی الیکشن کی بائی کارٹ کبھی نہیں کرے گی بائی کارٹ کے طرف ہم کھر گز نہیں جا رہے ہیں تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدم اعتماد گوھر خان کہتے ہیں اچھا ہوتا آروز عدلیہ سے لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کرے گی لیول پلینگ فیلڈ ملی تو دو تہائی اکثریت سے جیتیں گے پی ٹی آئی کی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواست پیشاور ہائی کورٹ میں 18 دسمبر کو سمات کے لیے مقرر انتخابات وقت پر چاہتے ہیں تاخیری حرب استعمال نہیں ہونے چاہیے الیکشن مہم کے لیے بلاول بھٹو چاروں صوبوں میں جائیں گے پی پی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا کچھ جماعتیں پرٹیشن ڈال کر الیکشن کو روکتی نظر آئیں پی پلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے بروقت الیکشن کا مطالبہ کیا توشا خانہ کے سابق چیئرمنٹیٹھائے کے مزید جسمانی ریمانٹ کے استعدام مسترد احتساب عدالت نے جوڈیشل کرنے کا حکم سنا دیا جہلم کیرجوے منصوبے میں کرپشن کا الزام نیب نے فوا چودری کو گرفتار کر لیا جوڈیشنل میجسٹریٹ نے سابق وفاقی وزیر کو جیل میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی پیٹرول تو سستہ ہو گیا مہنگائی بھی کم کروائیں شہریوں کا مطالبہ کہا پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہوئے نہ سبزی اور پھلو کی قیمتوں میں فرق آئے انتظامیات جاگ جائے ویلیگ دلوائے ازاروں فلسطینی شہید مگر غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رکے رفا اور خان یونس پر شدید بمباری رہائشی امارتیں تباہ لوگوں کا پیاروں کی تلاش الجزیرہ کا کیمرمن شہید نماز جنازہ موساد سربرا کی قطری وزیراعظم سے مذاکرات کروانے کی درخواست چین کا جنگ بندی کی یون قراردات پر عمل درامت کا مطالبہ کراچی میں ٹارگٹ کیلنگ کا ایک اور واقعہ کارپر فائرنگ سے دو افراد ہلا خاتون زخمی مقتول تاریک کو آٹھ اور ڈرائیور کو تین گولیاں مارے گئیں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی میڈیا کو بلاؤ ورنہ گولیاں چلا دوں گا کراچی میں شہری ایک گھنٹے تک دھمکیاں دیتا رہا پھر بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی گھر میں موجود بچہ محفوظ رہا رحیم یارخان میں ڈکیتی کی بڑی وادہ تاجروں سے دس کلو سونا لوٹ لیا گیا مضاحمت پر فائرنگ سے دو سنار زخمی تاجروں کا شدید احتجاج پولیس کی تحقیقات جاری سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھالٹی کرپ ترین ادارہ بیلڈرز مافیاز اور ایس بی سی اے حکام کا گڑ جوڑ ہے سندھ ہائی کوٹ کا اظہار برہمی غیر قانونی تعمیرات پر بیلڈر اور افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم سانحہ اے پی ایس کو نو سال بیٹ گئے زخم نہ بھرے کئی شہروں میں دعایا تقاریف بھیگی آنکھوں کے ساتھ شہدہ کے لیے فاتح خانی دوہزار چودہ میں دہشتگردوں نے آرمی پبلک سکول پیشاول میں نہتے بچوں اور اساقزہ کو نشانہ بنایا ایک سو ننچاس اپراہ شہید ہوئے سولہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن بھارت نے مرزم سازش کے تحت پاکستان کو دو لخت کروایا باون برز بعد بھی سخوتے ڈھاکہ کے زخم تازہ امیر کوئے شیخ نواف الہمد السبا انتقال کر گئے چالیس روزہ سوک کا اعلان شیخ نواف انتیس نومبر سے اسپیتال میں داخل تھے ولی اہد مشال الہمد نئے امیر نامزد پورٹ ٹیسٹ میں پاکستان مشکلات کا شکار آسٹریلیا کو تین سو رنز کی برطری آٹھ وکٹیں باقی دوسری ایننگز میں پانچ رنز پر دو وکٹیں گرنے کے بعد کینگروز سنبھل گئے چوراسی رنز بنا لیے کومی ٹیم پہلی ایننگز میں دو سو اکتہ رنز پر ڈھیر ہو گئی ملکہ کوحسار نے سفید چادر اوڑ لی مری میں سرما کی پہلی برفباری سیاہوں کی خوب موج مستی بلائی علاقوں میں بھی چاندی کی برسات ملوچستان کے بیشتر ازلا میں بھی برفباری سردی کی شردت بڑھ گئی